السلام علیکم اللہ کریم آپ کے اور میرے رزق میں خیر و برکت اور غصتیں اتا کریں تو چلیے ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی یمی کالڈ کافی لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون کافی ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چینی ایک ہی ٹیبل سپون ہمیں چاہیے گرم پانی اس کی جو کونٹیٹی ہے مقدار ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے مطلب کوئی بھی چیز آپ کم یا زیادہ کریں گے تو یہ اتنی کریمی اور اچھی نہیں بنیں گے دیکھیں ان تینوں چیزوں کو میں نے ڈالا اور اس کو اچھے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے سپون کے ساتھ تیزی سے ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے کہ تاکہ یہ فل کریمی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی سمود کتنی کریمی ہو گئی ہے یہ سپون سے اگر آپ اسے بیٹ کریں گے تو کچھ ٹائم لگے گا اگر آپ کے پسٹ کافی بیٹر ہے تو یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ میں بیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ اسے سپون سے کریں گے تو تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں کتنی کریمی لکا آ رہی ہے اس کے اب ہم اس پیالی کو رکھ دیں گے ایک طرف اور اب ہم لیں گے ایک کلو دودھ یہ میں نے آل ریڈی چل کر کے رکھا ہے آدھا کپچین ہی چاہیے ہوگی تین چمچ کوکو پاوڈر تین ہی چمچ ہمیں ملک پاوڈر کے چاہیے اور تین چاہیے اوریو بسکٹس اب ہم بلینڈر میں ڈالیں گے دودھ اس میں ہم شامل کریں گے چینی اور اس میں ہم اب ڈالیں گے کوکو پاوڈر اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگئے یہ تین ٹیبل سپون ہم نے دیا تھا پاوڈر ملک کوئی سا بھی آپ دودھ لے لیں اور یہ بسکٹس ڈالیں گے تین ہی ہم نے بسکٹس لے تھے اب ہم انہیں کریں گے بلینڈ میں نے اس میں آئیس نہیں ڈال لی کیونکہ میں نے دودھ کو فیج میں تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا چل دودھ ہے اس وجہ سے برف کی ضرورت نہیں ہے یہ جب آپ دیکھیں کہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا تو آپ اس میں مزید دودھ آئیڈ کرتے جائیے کول کافی تو آپ نے کئی بار پیئے ہوگی لیکن اس میں ڈیفرنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں کافی کا مکچر ایڈ کریں گے تیار ہونے کے بعد دو ڈالنے کے بعد تقریباً ہم اسے جسٹ ون منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے اس کے بعد میں نے لیے چار پیپرز اور ان کو میں نے کر ڈالا چور چور یہ سجاوٹ کے لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے اچھے سے اس کچورا بنا لیا ہے یہ سب سرونگ کی تیاری ہے اور دیکھیں اگر کتنی یمیلوک آئے گے اس سے اس کے بعد میں نے دیا ون ٹیبل سپون کوئی سا بھی جیم لے لے اسے کسی بھی چھوٹی پلیٹ یا چھوٹے بول میں آپ ڈالیں اور اس کے باٹر میں اچھے سے پھیلا دیں سپون سے یہ دیکھیں میں نے بڑا بولنے لیا چھوٹے ہی لیا ہے آپ بھی چھوٹے ہی لیجئے گا اس کے بعد میں نے لیا گلاس اور یوں الٹے سے کر دیا ڈانک یہ اچھی طرح سے اس کے اچھے پہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اسے کریں گے ڈانک یہ دیکھیں یہ اب ویپرس کی باری ہے اور یہ دیکھیں کتنا کرنچ چیز کا اچھ بن گئے اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنی کافی یہ جتنی آپ کو دیکھنے میں یمی لگ رہی ہے نا پینے میں اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے گلاس میں ڈالنے کے بعد ہم نے یہ جو کافی کو کریمی کر کے رکھا ہوا تھا سب سے اینڈ پہ ہم یہ اس میں ایڈ کریں گے آپ اسے سٹرو کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہے آپ اس پہ چوکلر سپنکل کر سکتے ہیں مینی اوریو بسکٹس لگائے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری کافی ہو گئی ہے تیار آپ کو کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں رکھے گا یاد انشاءاللہ پھر کسی وقت پھر کسی دن کسی نئی آرڈیا کے ساتھ کسی نئی فریور کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ